اسلام علیکم فرنس امید کرتے ہیں ہم سب خیری سے ہوں گے اپی ہوں گے خوش ہوں گے بعد ہوں گے بدیاں ہوگے تو شاہد بات ہوگے اسی لائک ہیں تاڈیا سے ہمیشہ ہوں دی طرح نمی انٹرسٹنگ تے امیزنگ ویڈیو تے آئی دی ویڈیو سب دیادہ انٹرسٹنگ ہوئے گی تاڈیا سے ملک دی ویڈیو دیکھ کے ساتھ ملک دی ویڈیو دیکھ کے کیونکہ ویڈیو بڑی حیران کن پرشان کن خارے دار مزے دار مسالے دار ہونے والی ہے تو ویڈیو بڑی دبردست ہے ویڈیو ہے جی بگس یوز کار ان پاکستانی مارکٹ پاکستانی مارکٹ میں یوز کار کی کیا قیمت ہے پہلے ہم رو دیکھتے تھے آپ کی کارے ہم پرشان ہوتے ہیں اتنی قیمت اتنی قیمت اتنی تھوڑی قیمت آج آپ دیکھیں گا آپ کہیں گا واقعی یاد ہم کیسے شوق ہوتے تھے آپ دیکھنا پھر بتانا واقعی یاد میں جی واقعی ہی تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں تعرف بھی کروا دوں آپ کو کہ یہ ہیں حافظ بھائی اسلام علیکم یہ ہیں پٹی بھائی اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکستانی جینئیس ریاکشن یوٹیوب چینل کیونکہ ہم تین ہمیں صرف ایک ہی جینئیس ہے نہیں تو چلیں آیا ویڈیو کی طرف چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں پھر بھائی اسلام علیکم یہی ہے جو اس نے کہین تھی وہ میں نے کہا دیا پھر بھائی اسلام علیکم چلیں آیا ویڈیو دیکھیں اپنے دل کو تھام لیں سیڈ بہل لبان لیں پانی کی بھوتا لیں کیونکہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں آپ کے لئے کام بھی ہران دنوں کو چلا بھی نہیں دیکھی ہوگی عزیز یہ سب سے بڑی مارکٹ ہے چلیں شورم پر چلتے ہیں اور ٹائزنس کا آئیڈیا پہتے ہیں یہ باری کون سی گاڑی ہے یہ نیسان جوک ہے مرار 10 کا موڈل ہے اچھو ہزار سولہ کی امپورٹ اور گولام سولہ کی ریجسٹر ہے وہی کتنی سی 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 ہے یہ کاملہ سو سی سی ہے اور اس کی دیمانڈ جو ہے وہ اٹھاران لاکھ چاہ جا رہا ہے اس گاڑی میں ٹچنگ نہیں ہے ٹوٹل ومپر ٹو ومپر اوریجنل کنڈیشن ہے ہمارے پاس یہ ہندوہ کھڑا ہے چھے سو ساکسی ہے اس دیمانباد ریجسٹر ہے اس کی آسکن پرائز جو ہے وہ ہم ہٹھ لاکھ روپے کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پاکستانی بی برو چیم کھڑا ہے دو ہزار کمرا موڈل ہے دو ہزار سولہ کا ریجسٹر ہے اور اس کی آسکن پرائز جو ہے وہ انتائیس لاکھ پچاس پلا رہے ہیں یہ پٹرول میں ہے اور یہ والے جو ہے یہ ہمارے پاس 1998 کی پرادو ہے ٹی ایکس لیمٹیڈ سو سی سی پٹرول اسلامباد نمبر گاڑی میں کوئی کچن نہیں ہے ہمارے پاس اس کی آسکنگ پرائز جو ہے وہ انتیس لاکھ پہ ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس آیا جاتی ہے ایک سو پیشی ٹی اٹھولا ہے 97 اکسیڈ فل اوپشن اٹھائی سو سی سی ڈیزل اسلامباد ریجسٹر ہے اور یہ بھی ٹوکل باڈی انٹچ ہے اپنی کنڈیشن میں ہے اور اس کی آسکنگ پرائز جو ہے وہ انتیس لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے پاس ہمارے پاس چوکی گاڑیوں میں جرپائی میں چھے سو ساٹھ سی سی آلٹو ہے دوہزار پمرہ کا موڈل ہے دوہزار اکھارک کنڈیشن ہے دوہزار اکھارک کنڈیشن ہے جنرل کنڈیشن اسلامباد ریجسٹر ہے آسکنگ پرائز جو ہے وہ چودہ لاکھ روپے ہے کیونکہ یہ اس پیکج کی ہے اس میں ریو ٹریک میررز اور نیک وئی کنڈیشن ہے اس کے پاس ہمارے پاس دوسری چوکی گاڑی مہران آڑی ہے پاکستانی دوہزار اکھار مہران دی اکھار ہے اسلامباد ریجسٹر ہے اور اس کی آسکنگ پرائز جو ہے وہ آٹھ لاکھ پچھتر ازار ہو گیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس تویٹا گرینڈے کھڑی ہے وائیڈ پیلہ اسلامباد ریجسٹر ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے اور اس کی آسکنگ پرائز ٹونٹی فائیفٹی ہے یہ کٹرول میں ہے اٹھارہ سو سی سی ہے ٹونٹی فائیفٹی ہے ہمارے پاس اسی جہفاہی جاری ہے ہزار دوہزار چھے کا موڈل ہے دوہزار بارہ کا امپورٹ ہے ٹوٹل جنرل باری ہے ہزار سی سی ہے اور اس کی آسکنگ پرائز بارہ لاکھ راکھا ہے یہ بھی پیٹرول میں ہے اس کے پاس ہمارے پاس درینیو ہے یہ ہمارے پاس دوہزار سات کا موڈل ہے بارہ کا امپورٹ ہے بارہ کا ریجسٹر ہے اس کی پیٹرول ہے 1.8 x اور اس کی آسکن پرائز ہے وہ 18 لاکھ چا سزا وقت ہے اس کے پاس ہمارے اب پاس ابھی لنجوری گاڑی میں ایک بیم گلگو پڑی ہے جو کہ دو ہزار چکے موڈل ہے دو ہزار چکے موڈل ہے دو ہزار چکے موڈل ہے یہ چوڑی سو چسی ہے اور اس کی آسکن پرائز ہے وہ 2350 ہے یہ بھی پیٹرول ہے دو ہزار چکے موڈل ہے دو ہزار چکے موڈل ہے اس کے پاس ہمارے پاس یہ پاہی گاڑی ہے پرو باکس یہ 1300 سو چیسی ہے 6 موڈل ہے بارہ کا امپورٹ ہے بارہ کی ریجسٹرڈ ہے اور اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے گاڑی میں ٹچنگ نہیں ہے اور اس کی آسکن پرائز بارہ لاکھ پچیز زارہ ہے اس کے پاس ہمارے پاس آٹی ہے ایکوہ دو ہزار اخمدرہ موڈل دو ہزار اشارہ کی امپورٹ اینڈ ریجسٹرڈ اس کی آسکن پرائز اکیس لاکھ چاسزار روپے ہے پر یہ بلیک کلر ہے پہ ایک ہمارے پاس انڈ ریجسٹرڈ ایوری ہے 660 سیسی دو ہزار بارہ کا موڈل ہے دو ہزار سترہ کی امپورٹ ہے اس کی دس لاکھ روپے آسکن پرائز ہے گاڑی میں ٹچنگ نہیں ہے انڈ ریجسٹرڈ ہے انڈ ریجسٹرڈ ہے یہ ہمارے پاس دوسری اکوا گاڑی ہے پر بلیک کلر کی دو ہزار سولہ موڈل ہے پرسٹارٹ ہے پر یہ جی گریڈ والی گاڑی ہے لیڈر سیٹ والی دو ہزار اینڈ ریجسٹرڈ ہے اس کی ساڑھے بائیس لاکھ روپے دیمانڈ ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے اکوا دیکھی تھی پرسٹارٹ ملدی میڈیا اور یہ جی گریڈ والی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو ہزار اٹھارہ موڈل کی اٹھرس کھڑی ہے اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے یہ 1.6 سولہ سو سی 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 ہے اور اس کی آسکنگ پرائیس اٹھائیس پچاس ہے ٹوٹل جینمن کنڈیشن میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بانڈا سیوک ہے دو ہزار سپرہ موڈل یو جی بمپر ٹو بمپر جینمن کنڈیشن میں ہے اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے جس کی آسکنگ پرائیس ٹونٹی نائن پٹی ہے اچھا تو میں اب دوسر چورن سے دکل کہ دوسری آڈیا کے طرح جوانا ہوں وہاں پر دیر ساریوں دیکھ رکھتے ہیں کارس کرنے ہیں ساری یوزڈ ہیں کچھ بیچ میں نیو بھی ہیں لیکن زیادہ تر یوزڈ کر رہی ہیں اور ابھی میں بالکل میڈل میں ہوں اور یہاں پر میں اپنی سکسی ڈیگری بیو بھی دکھاتا ہوں یہاں پر میں ہاں جی لوئے جی رہاں کیسے شورت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے جی آج ہوں کچھ بھی نہیں بول سکتے آج آپ نہیں بولیں کومنٹ سکچن میں جو بھی ایمان پر بٹانا آج ہم موقع نہیں ہے بڑی ہے تُسی سستیاں کار آدھا دکھا دے سی دیکھو سستیاں ہے کار آدھا انہا نو کین دے سستیاں کر رہا ہے تُسی سانو نویں کیا کار آدھا دکھا دکھا کچھ بھی رہا ہے سستیاں کار رہا ہے تُسی شوق دے دیکھ کے اپرائز دیکھ کے چیز دیکھ کے ٹھیکا جی تے مشورہ میرا ہی ہے سب بھائیانوں جنہیں بھی پاکستان دیکھتے تھے جا باہر جب دوسروں میں یہ گھٹی لیا نہیں ہے تو پاکستان چھو آگے لوں ہاں جی کمال تیا گھٹیاں جار جی اس میں صرف ایک گھڑی تھی جو لوکن مینیفیکشن گھڑی تھی وہ تھی ماروڈی سزوکی باقی اس کے علاوہ ساری بینڈڈ اچھی گھڑی اپورڈڈ گھڑی بھائی ماروڈی سزوکی کے علاوہ وہ چھوٹا گرینڈی وہ بھی پاکستانی تھی بھائی وہ اسیمبلنگ تھے نا بھائی میری بات بھائی باندھوڈی سزوکی کے پارٹس کو اپورڈ نہیں کرتے باقی جتنی بھی ہے ان کے پورڈڈ پارٹس ایکس یو وی بھائی بھائی کے پہلے بات سنے بھائی بھائی میں آپ سے سوال کرنے چاہتا ہوں ایک ہے ایکس یو وی بھائی گھڑی کمال کی گھڑی وہ آپ کو مل رہی ہے دو ہزار تیرہ چودہ مارڈل کی پانچ لاکھ میں کتر ہے گی پانچ لاکھ میں چار لاکھ میں بھی ہے بھائی چھاڑے تین لاکھ میں بھی ہے چلو میں کہہ رہا ہوں نہیں اچھی بھائی میں کہہ رہا ہوں چودہ پانچ لاکھ میں اب بتائیں ان میں سے کون سی گاڑی لینا پسند کریں گے اگر آپ کے سامنے ایکس یو وی بھی کھڑی ہوگی اچھا جی سب سے جو میجر بات ہے میں آپ کو بتا دو پاکست میں گھڑیاں کیوں مہنگی ہیں سب سے جو ویلڈ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں وہ کافی جو ہیں سخت ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بچتی ہیں کمپنیاں ہیں وہ صرف تین کمپنیاں ہیں جس میں ماروٹی سلوکی سب سے پہلے نمبر پر تھی اور اس کے بعد ہماروٹی سلوکی سب سے پہلے نمبر پر تھی پولان چلتی ہے مہران چلتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا باقی جتنی بھی بڑی گھڑیاں ہیں ہونڈا میں سوک آگئی ہیں چھوٹا کرولا میں آگئی ہے تو وہ جتنے بھی گھڑیاں ہیں ان کے پارٹس جو ہیں ہمیں پورٹ کرنے پڑے ہیں اچھا اب آپ سے ایک سوال دیش بکتی کے ناتے سچ بتانے اپنے ایک طرف کھڑی ہے ایکس زروفی پانچ لاکھ میں ایک طرف کھڑی ہے مہران آتھ لاکھ میں آپ کون سی لینا پسند کریں گے بھائی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں سنیریو کیا ہے اگر اس طرح کی گھڑیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں نا ان گاڑیوں کی فرائس آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے کیونکہ نئی کمپنیاں کا دو دیا تھا آپ کو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں سنیریو بتائیں آپ کو آپشن بتائیں آپ کون سی لیں گے بھائی ڈیفنیٹلی جس میں زیادہ فیچرز ہوں گے کم کیمت میں ہوگی ہم تو ہوئی لیں گے کون سی آپ کو دونوں کے اپنے فیچر دیکھے ہوئے ہیں تو بتائیں بھائی ڈیفنیٹلی ہر مندہ ہی کوشش کرے گا کہ ایک بڑی لکسری گاڑی مل جائے ہمارے در جو لکسری گاڑی ہیں نیو میں جو کرولا میں فورٹیونر وغیرہ وہ سیونٹی لیک پلاس ہے تو اس طرح اور اس کے بعد ٹیوٹا ریو وغیرہ ہے ریو چیمپ یا وغیرہ چلتی ہیں وہ بھی کافی کونسری گاڑی ہیں لیکن بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہیں پیسو کی لوگوں کے پاس کیا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں بھائی آپ کو کچھ بتائیں بھائی میں نے دو سوال پوچھے وہ سارا کچھ سمجھ گئے ہوں گے جی یہ جی جی بھائی نے پچھلے دنوں آپ کو ویڈیو کیسے لگی سابر سابر بھائی ہم نے بات کرنی جی جی بھائی نے پچھلے دنوں اونڈا شیٹی پرچیس کی ہے جو دوس موڈل ہے انہوں نے بارلنک ساٹھ ہزارے پہ کے خریدی ہے اب باب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر جی جی بھائی کو تو دو آ جانی تھی ایکس یو بی بھائی بھائی میں یہ ہی تو رونا رو رہا ہوں تو جی جی بھائی نے یہ ہی تو رونا رو رہا ہوں یار پاگل ہو گئے ہو میں باہر بر کیوں اور جی جی بھائی کے والد صاحب جو ہے کتنا احتجاج کر رہا ہوں جو رولز رائز یوسر ہے جو رولز رائز کمپنی آئی تھی انہوں نے انہیں گفٹ کی تھی ان کے پردادہ ان کے دادہ وہ جو تھے بریٹین ملٹری میں تھے ان کے جو پردادہ تھے وہ بیٹین ملٹری میں تھے تو ان کو کافی ساتھ آپ پاکستانی کالمنٹ نے ان کو مراد دی ہیں یار یہ دل پہ لے گیا جن میں ان کے پاس کب سے زمین بھی ہے یہ بھائی دل پہ لے گیا بہت بڑا بلا ہے ان کا ادھر جی جو آپ سرچ کریں گے جی آپ وہاں پہ لکھیں گے گوگل پہ نو لکھی حویلی فوری آ جائے گا وہ ان کے پردادہوں کی تھی جی ان کو ملتی رہی ہے ایک کے باز ملتی رہی ہے آپ میں سے کاف کر رہے میں بتا ہے اور جو دیپال پر رہا ہے دیپال پر وہ اکارا کی تحصیل ہے جی بلکل وہ تحصیل ہے آپ ویڈیو آپ خبرناک خبردار یا خبر ماد میں آگے سکتے ہیں آفتاب اکبال کے ساتھ آپ جتنی بھی اسری جانا چاہیں اکارا کی پاکستان کی اور جے جے بھائی سارا آپ خود ہی دیکھ لینا کہ بھائی آپ سے بات کرنی نہیں تھی آپ کا ٹائٹل ہمارا ہے پاکستانی کارز کا ٹائٹل اور یہ ہمارا ریاکشن ہم نے دینا ہے کار پہ مگر میرے بھائین سے میں نے دو سوال کیے ایکس یو بی مہران ایکس یو بی یا دوسرے گاڑیاں ان کو یہ دو سوال کی انہوں نے ایسی دل پہ لئی ہے ایسی دل پہ لئی ہے کہ ویڈیو کا رخ ہی چینج کر دی ہے جی تو میرا آنسر کیا تھا ایکس یو بی آپ نے دیکھا ہمیں ملیں گے اب آپ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ میرا جے جے بھائی کے ساتھ کیا تضاد ہو سکتا ہے میں نے صرف ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھی اگر آپ ایکس یو بی افورڈ کر سکتے تھے آپ لے سکتے تھے آپ نے دو ہزار بارہ دس موڈل بائی ساڑھا سنوے میں کیوں احتجاز کر رہا ہوں پاگل ہو گیا تین دن سے جب بھی میں کار والا ویڈیو دیکھتا ہوں ہوں انڈیا کی کار والی ویڈیو دیکھتا ہوں پاگل ہو جاتا ہوں کیوں اتھجاز کر رہا ہوں کہ اتنی مہنگی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت مہنگی کر رہے ہیں بہت کوسٹل کر رہے ہیں آپ کے انڈیا میں بہت سستی کر رہے ہیں اور ایک آپ کو میں سب سے بیٹی بات بتا دوں پاکستان میں گاڑیوں کی ویلیو کیوں ہے کیونکہ یہاں سے یہاں پر اسی سال پرانے جو ٹرکس ہیں وہ آج چل رہے ہیں یہ سکراب یاڑ نہیں ہے ادھر گاڑیاں سکراب نہیں ہوتی آپ جتنی پرانی سے پرانی گاڑی وہ بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے انو سی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے چاہے آگے آپ نے جیسے بھائی کو باندھا ہو چلے مل دیں گلی ویڈیو میں آپ